بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن قریب آ چکے ہیں اور ہم نے آپ کے لئے قومی اور صبائی اسیمبلی کے مختلف حلقوں سے سابقہ انتہابات کی ویڈیوز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے آج اس سسنے کی ہماری ساٹھویں ویڈیو ہے یعنی سکسٹیتھ ویڈیو اور آج کا ہمارا خلقہ ہے این اے سکسٹی جیلم ون رسپیکٹیڈ ویورز قومی اسیمبلی کا یہ خلقہ صوبہ پنجاب کے زلہ جیلم میں واقع ہے اس خلقہ میں زلہ جیلم کی تحصیل جیلم کے بعض علاقے دینہ تحصیل کے بعض علاقے اور سحاوہ تحصیل کے تمام دہی اور شہری علاقے شامل ہیں انیس سو ستر سے انیس سو ستر تک اس خلقے کا نام این ڈیو تھرٹی ٹو جیلم ون تھا پھر انیس سو ستر سے انیس سو اٹھاسی تک اس کا نام این اے فورٹی فور جیلم ون ہو گیا انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار دو تک اس کا نام این اے فورٹی فائیو جیلم ون تھا دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک اس کا نام این اے سکسٹی ٹو جیلم فائیو اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس خلقے کا نام این اے سکسٹی سکس جیلم ون تھا اور اب دوہزار تئیس کی جو ڈیل ایمٹیشنز ہوئی ہیں جس کے مطابق دوہزار چوبیس کے انتحابات ہونے جا رہے ہیں اس کا نیا نام این اے سکسٹی جیلم ون ہے تو اس کا اول نیم این اے سکسٹی سکس اور نیو نیم این اے سکسٹی جیلم ون رسپیکٹڈ ویورز اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس خلقے سے سافقہ انتحابات کی تفصیل بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں انیس سو ستر نائٹی سیمٹی کے انتحابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام حسین یہاں سے کامیاب ہوئے اگلے انتحابات انیس سو ستر یعنی نائٹین سیمٹی سیون میں ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام حسین دوبارہ سے یہاں سے کامیاب ہوئے اس سے اگلے انتحابات انیس سو پچاسی نائٹین نیٹی فائیو میں ہوئے تو ایک ازاد امیدوار راجہ محمد افضلحان یہاں سے کامیاب ہوئے اس سے اگلے انتحابات انیس سو اٹھاسی 1988 میں ہوئے تو آئی جی آئے کے ٹکٹ پر راجہ محمد افضلحان نے دوبارہ سے کامیابی حاصل کی اس سے اگلے انتہابات 1990 میں 1990 میں ہوئے تو پی ڈی اے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کے چودری محمد الطاف خسین یہاں سے کامیاب ٹھہرے اس سے اگلے انتہابات 1990 میں ہوئے تو پی ایم ایل این کے محمد افضلحان راجہ محمد افضلحان یہاں سے کامیاب ہوئے اس سے اگلے انتہابات 1990 میں 1997 میں ہوئے تو پی ایم ایل این نے ایک تفاہ پھر راجہ محمد صلحان کو ٹکٹ جاری کیا اور انہوں نے دوسری مرتبہ یہاں سے کامیابی حاصل کی ریسپیکٹڈ ویوز دس اکتوبر دو ہزار دو کو ہونے والے انتحابات میں پی ایم ایل کیو کے چودری شہباز حسین انہوں نے ووٹ حاصل کیے پچھتر ہزار دو سو سترہ سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر سیونٹین اور یہاں سے یہ انتحابات جیت گئے اگلے انتحابات اٹھارہ دو دو ہزار آٹھ کو ہوئے اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ کو ہونے والے کامیابات میں پی ایم ایل این کے راجہ محمد صفدر کامیاب ہوئے انہوں نے ووٹ حاصل کیے بانویں ہزار چار سو اناسی نائٹی ٹو تھوزنڈ فور ہنڈر سیونٹی نائن ان کے مددے مقابل پی ایم ایل کیو کے چودری شہباز حسین تھے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اگلے انتحابات گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کو ہوئے تو پی ایم ایل این کے چودری خادم حسین انہوں نے ایک لاکھ دو ہزار بائیس ووٹ حاصل کیے وان لیک ٹو تھو تھوزنڈ ٹو ووٹ اور یہاں سے وینر رہے ان کے مددے مقابل پی ٹی آئی کے چودری محمد سکلین تھے انہوں نے با سٹھ ہزار پانچ سو بہتر ووٹ حاصل کیے سکسٹی ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سیمیٹی ٹو ووٹ اور رنر اپ رہے اب آہری انتحابات کی طرف آگے بڑھتے ہیں پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ہونے والے انتحابات میں گیارہ امیدوار اکھاڑے میں اترے ازاد امیدوار چودری محمد سکلین نے چھبیس ہزار بہتر ووٹ حاصل کیے ٹوئنٹی سکھ تھوزنڈ سیمیٹی ٹو ووٹ ٹی ایل پی کے خالد تنویر انہوں نے ووٹ حاصل کیے 92,912 اور یہ رنر اپ رہے اور جیتنے والے امیدوار پی ٹی آئی کے چودری فرو خلطاف انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1,12,356,1,12,356 اور یہ یہاں سے کامیاب ٹھہرے اب کچھ عداد و شمار آپ کو بتائیں کہ یہاں کی جو آبادی تھی پاپولیشن 6,76,537 ریجسٹرڈ ووٹرز 5,41,323 میل ووٹرز کی تعداد 2,81,163 اور فیمل ووٹرز کی تعداد 2,60,160 ووٹ ڈالنے کی شرح یعنی ٹرن اوٹ 51,94 رہا اور میجاریٹی حاصل کی چودری فرو خلطاف نے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے انہوں نے 19,444 ووٹ کی اکثریت سے یہ الیکشن جیتا 19,444 کی میجاریٹی سے تو اس طرح سے آخری نتیجہ یہ رہا کہ پی ٹی آئی نے یہ سیٹ پی ای میلن سے چھین لی رسپیکٹیڈ ووز یہ حوال تھا آپ کے حلقے سے سابقہ انتہابات کا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی فیورٹ پارٹی اور اپنے فیورٹ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے اور اپنے علاقے میں ڈیویلپ ہوتی ہوئی پولیٹیکل سیچویشن کے حوالے سے کمنٹس ایکشن میں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں سے شیئر کریں اور ایڈن گارڈن ٹائمز چینل کو سبسکرائب کرنا بات بولیں اللہ حافظ پاکستان جزا